سائفر یا جس کاغذ کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں یہ کلاسیفائیڈ ڈاکومنٹ ہے اس کو ڈی کلاسیفائی کرنے کا حکم تو کیبنٹ نے اس وقت پرائم منسٹر عمران خان کی سربراہی میں دے کر دیا تھا اور مجھے بتائیں کہ پاکستان پہ کوئی اٹیک کر رہا ہو پاکستان کی خود مختاری پہ کوئی فارن سٹیٹ اٹیک کر رہی ہو کیا پرائم منسٹر اور کیبنٹ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ قوم کو اعتماد ملیں کہا ان کو اختیار نہیں ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں اس کو لے کر جائیں کہا ان کو اختیار نہیں ہے کہ اس کے اوپر کمیشن بنائیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ پہلی کیبنٹ میٹنگ میں یہ ڈی کلاسیفائی بھی ہوا اور اس نے عمران خان صاحب نے اس میٹر کو نیشنل سیکیورٹی کانسل میں رکھا اور نیشنل سیکیورٹی کانسل نے یہ واضح طور پر لکھا کہ ڈیمارش کیا جائے یو ایس ایمبیسیڈر کو یعنی وہاں شدید احتجاج ان سے کیا جائے تو ظاہر ہے اس کے کانٹنٹس خطرناک تھے مداخلت تھی جو کہ بعد میں سائفر لیک ہونے کے بعد وہ کانٹنٹس بھی آپ کے سامنے آباد چکے ہیں تو اس کے بعد جب دوبارہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہیڈڈ بائی شہباز شریف انہوں نے بھی انہی کانٹنٹس کو انڈورز کیا اور انہوں نے کہا کہ بالکل یہ غلط بات ہے یہ انٹریفیرنس ہے یہ مداخلت ہے ہم اس کی شدید مضمت کرتے ہیں پھر جو شہباز شریف صاحب تھے اس نے فلور آف دی آوس پہ کھڑے ہو کر کہا تھا کہ یہ جو سائفر کے اوپر جو الفاظ تھے وہ دھمکی آمیز تھے مجھے بتائیں پھر دھمکی کس کو تھی دھمکی عمران خان کے لیے تھی دھمکی پاکستان کو تھی کہ جناب آپ عمران خان کو ہٹائیں اور اگر آپ نہیں ہٹائیں گے تو پاکستان نتاج بگتنے کے لیے تیار ہو جائے اور ادم اعتماد کو کامیاب کرائیں مجھے بتائیں پھر ادم اعتماد کے بینیفیشری کون تھے پھر کرائم ہوتا کیا ہے مداخلت اور سازش ہوتی کیا ہے یہی تو ہے پھر شہباز شیف نے فلور آف دی آوس پہ کھڑے ہو کر کہا تھا کہ اس کے اوپر میں کمیشن مناؤں گا اس کی تحقیقات کرائیں گے انڈیپننٹ فورم سے کیوں نہیں کرائی انہوں نے پورا سال عمران خان نے تو خط لکھ دیا تھا نا چیف جسس کو سپیکر کے دریئے پریزنٹ علوی کے دریئے کہ جناب آپ اس میں تحقیقات کرائیں آپ کمیشن بنائیں جوڈیشن کمیشن بنائیں اور عمران خان نے جنرل ریٹائر تارے کی سربراہی میں کمیشن میں بنا دیا تھا شہید شہیل صاحب کل ایک اہم پریس کانفرنس اسلامباد پریس کلرم میں شاہبود کریشی کے ساتھ جیسے وہ باہر آتے آپ بچ گئے ہیں شاہبود کریشی صاحب گریفتار ہو جاتے ہیں کیا ریزنوں کے لئے ہیں دیکھیں یہ تو سب کو نظر آ رہا ہے ابھی ہمیں بتایا کہ کل تک تو ہمیں نہیں پتا تھا کس مقبضے میں اٹھایا کیوں اٹھایا اور کس کیس میں اٹھایا اب ہمیں یہ سمجھ آ رہی ہے کہ اگر پندرہ آٹھ کا یہ فی آر آلیڈی کٹی ہوئی تھی ہم نے تو بارہا پوچھا ہر ایک سے پوچھا کہ بھئی اگر فی آر ہے تو ہمیں کاپی دیں تاکہ بیل بیفور ریسٹ ہم کرائیں لیکن اس کا ہمیں نہیں پتا تھا نہ تو بیل بیفور ریسٹ کا پتا تھا نہ ہمیں فی آر کا پتا تھا ہمارے پاس ہوتا تو ہم بیل کرا لیتے لیکن جو ہی پریس کانفرنس کر کے باہر آتے ہیں گھر پہنچتے ہی ان کو گریفتار کر لیا جاتا ہے لیکن اصل بات اس میں یہ ہے کہ اگر پندرہ آٹھ کی فی آر تھی تو انہوں نے اس سے پہلے کیوں نہیں گریفتار کیا کوئی بارانٹا فریسٹ کیوں نہیں جاری کرایا یا کوئی کون سی ریزنگ دی بیسیکلی ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ شاہ محمود قریشی عمران خان کا ساتھ چوڑنے کے لئے تیار نہیں ہے جب ساتھ تیار نہیں ہے تو انہوں نے شاید کچھ نہ کچھ اپنا زور لگایا ہوگا جو وہ خامیاب نہیں ہو سکے کل جو ہی انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے فوری بعد ان کو گریفتار کر لیا یہ پلٹیکل وکٹمائزیشن تو سامنے نظر آ رہی ہے اور پلٹیکل کے ووٹر کی نظر میں نفرت پھیل رہی ہے اور وہ نفرت کا اظہار وہاں جا کر کے بیلٹ کے اوپر ہوگا اور وہ بلے پہ اور پی ٹی آئی کے امیدوار کو ووٹ دیں گے اس وقت تمام طبقے ہلکے الیکشن کمیشن ہماری اسٹیبلشمنٹ اور یہ نگران حکومت اور نگران حکومتیں یہ سارے مل کے زور لگا رہے ہیں کسی طریقے سے پی ٹی آئی کا ووٹ بینک کم کیا جا سکے لیکن یہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے جس کی وجہ سے یہ اس طرح کے ہتھکنڈو پہ اترائیں اچھے بتائیے گا کہ سیکرٹ ایک تو لگا دیا گیا ہے سپیشل سیکرٹ ایک جو ہے اس کا فعال بھی کر دے گیا ہے اور اس کے پید مقدمہ بھی درچ کر دیا گیا ہے تو یہ کس طرح سے سیکرٹ ایک لگا دیا گیا اور اس کا آپ لوگ کیا گراؤنڈ تیار کریں گے لیکن پہلی بات تو یہ ہے جو آفیشل سیکرٹ ایک نیا خانون بنا تھا اس کا اطلاق تو پرانے کسی بھی اشیو پہ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ ایف آئی آر وہ یہ کہتے ہیں پندرہ آٹھ کو ہم نے درچ کی تھی اور پندرہ آٹھ کی ایف آئی آر پرانے آفیشل سیکرٹ ایک کے مطابق کی ہے لیکن پرانا آفیشل سیکرٹ ایک بھی ہو اور اس کے اوپر یہ ایف آئی آر بنتی ہی نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جس سائفر یا جس کاغذ کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں یہ کلاسیفائی ڈاکومنٹ ہے اس کو ڈی کلاسیفائی کرنے کا حکم تو کیبنٹ نے اس وقت پرائم منسٹر عمران خان کی سربراہی میں دے کر دیا تھا اور مجھے بتائیں کہ پاکستان پہ کوئی اٹیک کر رہا ہو پاکستان کی خود مختاری پہ کوئی فارن سٹیٹ اٹیک کر رہی ہو کیا آپ پرائم منسٹر اور کیبنٹ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ قوم کو اعتماد ملیں کہاں ان کو اختیار نہیں ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں اس کو لے کر جائیں کیا ان کو اختیار نہیں ہے کہ اس کے اوپر کمیشن بنائیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ پہلی کیبنٹ میٹنگ میں یہ ڈی کلاسیفائی بھی ہوا اور اس نے عمران خان صاحب نے اس میٹر کو نیشنل سیکیورٹی کانسل میں رکھا اور نیشنل سیکیورٹی کانسل نے یہ واضح طور پر لکھا کہ ڈیمارش کیا جائے یو ایس ایمبیسیڈر کو یعنی وہاں شدید احتجاج ان سے کیا جائے تو ظاہر ہے اس کے کنٹنٹس خطرناک تھے مداخلت تھی جو کہ بعد میں سائفر لیک ہونے کے بعد وہ کنٹنٹس بھی آپ کے سامنے اب آ چکے ہیں تو اس کے بعد جب دوبارہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہیڈڈ بائی شہباز شریف انہوں نے بھی انہی کنٹنٹس کو انڈورز کیا اور انہوں نے کہا کہ بالکل یہ غلط بات ہے یہ انٹرفیرنس ہے یہ مداخلت ہے ہم اس کی شدید مضمت کرتے ہیں پھر جو شہباز شریف صاحب تھے اس نے فلور آف دی آوس پہ کھڑے ہو کر کہا تھا کہ یہ جو سائفر کے اوپر جو الفاظ تھے وہ دھمکی آمیز تھے مجھے بتائیں پھر دھمکی کس کو تھی دھمکی عمران خان کے لیے تھی دھمکی پاکستان کو تھی پھر جناب آپ عمران خان کو ہٹائیں اور اگر آپ نہیں ہٹائیں گے تو پاکستان نتاج بھگتنے کے لیے تیار ہو جائے اور ادم اعتماد کو کامیاب کرائیں مجھے بتائیں پھر ادم اعتماد کے بینیفیشری کون تھے پھر کرائم ہوتا کیا ہے مداخلت اور سازش ہوتی کیا ہے یہی تو ہے پھر شہباز شریف نے فلور آف دی آوس پہ کھڑے ہو کر کہا تھا کہ اس کے اوپر میں کمیشن مناؤں گا اس کی تحقیقات کرائیں گے انڈیپننٹ فورم سے کیوں نہیں کرائی انہوں نے پورا سال عمران خان نے تو خط لگ دیا تھا نا چیف جسٹس کو سپیکر کے دریئے پریزیڈنٹ علوی کے دریئے کہ جناب آپ اس میں تحقیقات کرائیں آپ کمیشن بنائیں جوڈیشن کمیشن بنائیں اور عمران خان نے جنرل ریٹائر تارے کی سربراہی میں کمیشن میں بنا دیا تھا